میں پوچھ رہا ہوں سینے پر ہاتھ باننے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیجئے گا سینے پر ہاتھ باننے کی صحیح حدیث کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں نا جی جی سینے پر ہاتھ باننے کی کوئی ایسی رویت جو بلکل ہر خلل سے پاک ہو وہ تو نہیں ہے مگر چونکہ ابن خزمہ نے جو رویت لکھی ہے اس میں معمولی زوف ہے محمد بن اسماعیل جانا تھوڑا سا اس کا آفدہ کمدور کا جاتا ہے ورنہ وہ سچا ٹھیک ہے اور دوسری طرف تاؤس کی بھی مرسل رویت موجود ہے صحیح حدیث سے کہاں ہاں تاؤس کی تاؤس کی مرسل رویت جو ہے نا وہ بھی بلکل صحیح ہے صرف تابعی سے ہی مروی ہے نا مرسل آیا اب جو لوگ یہ قبول کرتے ہیں کہ مرسل رویت ہے بھی ٹھیک ہے ان کو تو ماننا چاہیے کہ ادھر مرفور رویت ہے ساتھ یہ مرسل آیا مل جل کر یہ دونوں کبھی ہو جاتی ہیں تو ہاتھ سینے پر باندھنے دوسروں کی نسبت زیادہ کبھی اچھا دی یہ کہاں صحیح حدیث ہے ہاں محمد بن اسماعیل کی جاؤں اس میں یہی ہے کہ حافظہ اس کا ذرا معمولی سا کمزور سا اور تو کوئی اس پر اعتراض نہیں یعنی وہ یہ صحیح خزمہ والی حدیث ہاں صحیح ابن خزمہ والی اچھا اور کوئی حدیث نہیں ہے یہ تاؤس والی بھی ٹھیک ہے تاؤس والی بھی جڑی مرسل رویت ملکل اس کے سارے راوی سے کہاں یعنی مرسل دی سکتے ہیں تاؤس والی ہاں ملکل ٹھیک ہے بہت شکریہ